اللہ وليلذین آمنوا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے احب اللہ لما یغضوكم من نعمہی تم اللہ رب العزت سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب ہوں اللہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت ایمان کا حصہ ہے اس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خوا جائے یسرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا نماز اچھی ہے حج اچھا زکاة اچھی سوم اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک قلبی محبت کا ہونا یہ ہر مومن کی صفت ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا لَا يُؤْمِنُوا آخَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد سے اولاد سے تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا سَلَاسُمْ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةِ الْاِيمَانِ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں ہوں اس کو ایمان کی حلاوت آئے گی ان میں سے ایک اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام جہان سے زیادہ اس کو محبوب ہو جائیں سینا عمر بن خطاب اللہ نے حاضر ہوئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے تو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں فقال عمر عمر لانو نے جواب میں عرض کیا وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِ أَلَّتِ بَيْنَ جَنْبِي کہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں فقال عمر لانو نے حبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا الان یا عمر عمر اب تجھے ایمان کا کامل رتبہ نصیب ہو گیا طالب علم کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر ہم نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ٹوٹ کر محبت کریں کہ وہ ہمیں ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہو جائیں تو اس پر ملے گا کیا حدیث مبارکہ ہے ایک نوجوان نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آکے یہ قویسٹن پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ما آدت تلہا تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے قال اس نے جواب میں ارز کیا ما آدت تلہا من کثیر صلات ولا صوم ولا صدقت ولیکنی احب اللہ ورسولہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نمازیں روزے اور صدقے والی عبادتیں تو نہیں میں نے کی ہاں اتنی بات پکی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں قال نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا انتما من احببتا تو جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی صحابت لانم کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کسی اور بات پر ہمیں نہیں ہوئی تھی چنانچہ ایک اور صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ حَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَحْلِ وَمَالِ آپ مجھے میرے اہل خانہ سے میرے مال سے زیادہ محبوب ہیں وَإِنِّي لَأَذْكُرُكَ اور جب کبھی میں آپ کو یاد کرتا ہوں فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى أَجِئَ فَأَنْدُرَئِ لَيْكَ مجھ سے رہا نہیں جاتا آپ کی یاد ترپاتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو میں ٹھنڈا کر لیتا ہوں وَإِنِّي لَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک دن مجھے بھی موتانی ہے اور ایک دن آپ نے بھی پردہ فرمانا ہے فَأَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلَتَ الْجَنَّةِ دَخَلْتَ الْجَنَّةِ رَفَعْتَ مَا النَّبِيِّ اور یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کا درجہ تو انبیاء کے ساتھ اونچا ہوگا اور میں جنت میں پہنچ گیا تو نیچے ہوں گا تو کہنے کا مقصر یہ تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والا تو اوپر جا نہیں سکتا اگر میں جنت میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا تو مجھے جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابت لانم کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی کیسی محبت تھی آج تو ہور و کسور کے نام پہ ہی نوجوان خوش پھرتے ہیں اور صحابت لانم کی یہ حالت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے تو جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا تو بہت بڑا عجر ہے کہ اس محبت کی وجہ سے انسان کو نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ ملے گی اب اگلی بات کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت کے کچھ تقاضے ہیں یہ نہیں کہ فقط زبان سے انسان کہے کہ جی مجھے محبت ہے اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے چنانچہ علماء نے اس کی چند باتیں کھول کر بیان کی ہیں کہ اگر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو سب سے پہلی بات توقیرہ و تقدیرہ علیہ السلام سب سے پہلی بات کہ وہ شخص نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ عزت کرے گا اکرام کرے گا عدب کرے گا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَأَصِيلًا چنانچہ صحابہ علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں اتنے عدب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ ایک صحابی کہتے ہیں اَتَیْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَأَصْحَابَهُ حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُؤُوسِهُ مُتْتَيِّرُ کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے گرد اس طرح باعدب بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا قال ابو عبراہیم ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ واجبن علا کل مؤمنن ہر مومن پر یہ واجب ہے مَتَا ذَكَرَهُ اَوْ ذُكِرَ عِنْدَهُ کہ جب وہ خود تذکرہ کرے یا اس کے پاس نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو اَنْ يَخْدَى وَيَخْشَعَ وَيَتَوَكَّرَ وَيَسْكُنَ مِنْ حَرْكَتِهِ وَيَأْخُدَ فِي حَيْبَتِهِ وَإِجْلَالِهِ کہ اس کی طبیعت کے اوپر اثر محسوس ہو کسی کی جلالت شان کا جیسے اثر ہوتا ہے تو اس بندے کے اوپر اس کا اثر محسوس ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا گیا ہے چنانچہ مطرف کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے وہ اپنی باندھی کو کہتے ہیں کہ پوچھو کس لیے آئے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم فقہ مسائل سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو امام مالک اسی وقت آ جاتے ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث مبارکہ کی روایت لینے آئے ہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ غسل فرماتے صاف ستھرے کپڑے زیبتن فرماتے ادھر لگاتے پھر ایک تخت بنایا ہوا تھا امامہ باندھ کر اس تخت کے اوپر تشریف فرما ہوتے اور پھر نبی علیہ السلام کی بات کو آگے نکل فرماتے تھے ان کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا تھا کہ واقعی کسی زیشان ہستی کی بات یہ آگے بیان کرتا ہے سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ کے آخری وقت تھا کسی نے حدیث کی بات پوچھ لی اس وقت میں جبکہ جان کنی کا عالم ہے اور انسان تکلیف میں ہوتا ہے اس وقت میں بھی حدیث مبارکہ کھچوکہ تذکرہ آیا وہ اٹھ کر بیٹھے اور انہوں نے حدیث بیان کی اور آخری لفظ جب نکلا تو نیچے گرے اور روح قبل ہو گئی آخری لمحے میں بھی حدیث مبارکہ کا ایسا عدب تھا چنانچہ وہ لوگ جو تو نبی علیہ السلام کی صحبت میں تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عدب سے بیٹھتے تھے آج ہمارے سامنے اگر حدیث مبارکہ کا درس ہو تلاوت ہو تو ہمیں چاہیے اسی طرح عدب سے بیٹھیں جس طرح کے صحابر لانم نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے عبداللہ امی مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد تھے ان سے اگر چلتے ہوئے کوئی حدیث مبارکہ کے بارے میں پوچھا کرتا تھا تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ حدیث مبارکہ کی شان ہے کہ انسان سکون اتمنان کے ساتھ بیٹھ کر پھر اس بات کو نکل کرے امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ کا اتنا عدب کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بچوں نے انہیں کئی مرتبہ دنگ لگایا چہرے کا رنگ متغیر ہوتا رہا مگر انہوں نے مجلس برخواست نہیں کی حدیث مبارکہ کو دھرمیان میں نہیں چھوڑا پورا مکمل کیا لوگ حیران تھے کہ بچوں کے دنگ لگانے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے اس کو برداشت کر لیا مگر حدیث مبارکہ کے عدب میں فرق نہ آنے لیا اس عدب کا یہ انام ملا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کی حدیث مبارکہ کی خدمت کی زندگی میں ایک رات کے سوا باقی ہر رات ان کو نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا کرتا تھا ہم نے اپنے قریبی احباب میں دیکھا ہے کہ جن دوستوں کو حدیث مبارکہ کے ساتھ بہت محبت شغف ہے اس علم کے ساتھ اکثر و بیشتر ان کو ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ نبی علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے اور جو بچے دورے حدیث میں ہو وہ اگر دورے کا سال تقوی کے ساتھ گناہوں سے بچ کر عدب کے ساتھ گزاریں تو عمومی طور پر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے حدیث مبارکہ کا تذکرہ آتا تو ان کا چہرہ ایسے ہوتا تھا جیسے کسی نے ان کے خون کو نچوڑ لیا ہو کسی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ بہت زیادہ حدیث پاک کا عدب کرتے ہیں تو فرمانے لگے کہ میں نے سید القرآن محمد بالمنقدر کو دیکھا کہ ان کے سامنے حدیث مبارکہ کا تذکرہ ہوتا تھا وہ اتنا روتے تھے کہ ہمیں ان کی حالت دیکھ کر ان پر ترس آنے لگ جاتا تھا دوسرا تقاضہ محبت کا عدم التقدیم بین یدیہ و غز السوت اندہو کہ نبی علیہ السلام سے انسان تقدم نہ کرے اور ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے چنانچہ صحابہ اللہ علیہ وسلم اس کا بہت لحاظ کرتے تھے اور اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے اللہ رب العزت نے قرآن میرے میں فرمایا لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهَرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ اَن تَحْبَتَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُون کہ اگر تمہاری آواز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی ہم تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے اور تمہیں اس کا فتح بھی نہیں چلے گا چنانچہ آج بھی یہ عدب اپنی جگہ موجود آپ جائیں موازہ شریف پر تو اس وقت بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے لَا تَرْفَعُ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِنْ لَبِی کسی معاملے میں نبی علیہ السلام کے فرمان پر اپنی مرضی کو مقدم کر دینا اس کو تقدم کہا جاتا ہے ہمارے اقابر تو حدیث کا اتنا احترام فرماتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے کسی فتوہ کے مقابلے میں کسی شخص کو نبی علیہ السلام کی کوئی ضعیف حدیث بھی مل جائے تو اس کو چاہیے میرے قول کو چھوڑ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرے تیسرا تقاضہ کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے متعلق جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی محبت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ مجنوع ایک مرتبہ کتے کے پونک چوم رہا تھا تو کسی نے پوچھا بھی کیوں کہنے لگا کہ یہ لیلہ کی گلی سے ہو کے آیا ہے تو اگر دنیا کے مجنون ایسے ہیں تو نبی علیہ السلام کی محبت تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے چنانچہ ہمیں ان شہروں سے محبت ان چیزوں سے محبت جو نبی علیہ السلام کے استعمال میں رہیں یا جن کا کسی بھی طرح سے نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ کانا مالک لا یرقبو بالمدینہ تے دابتن وکانا يقول استحیی من اللہ ان اطع تربتن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحافر دابا مجھے زیب نہیں دیتا کہ مدینہ کے جن رستوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوں امام مالک اپنی سواری کے سموں سے اس جگہ کو پامال کرے چنانچہ مدینہ طیبہ میں سواری پہ سوار بھی نہیں ہوا کرتے تھے حضرت مولانا قاسم ان کے حالات سے زندگی میں لکھا ہے کہ جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو بیرِ علی مدینہ طیبہ کے باہر ایک جگہ ہے وہیں پر ہی جوتیں اتار دئیے کسی نے کہا کہ حضرت سنگلاخ زمین ہے اور آپ کا جسم نازک ہے تو پاؤں زخمی ہو جائیں گے فرمایا زخموں کی تکلیف برداشت کر لوں گا میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمین پر جوتوں کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتا امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کسی نے آ کر ایک کمان دکھائی اور یہ کہا کہ یہ کمان نبی علیہ السلام کے استعمال میں رہی ہے قال مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما مسست القوس بیدی الا علا طہارت منذ بلغنی انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ القوس بیدی کہ جب مجھے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے اس کمان کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہے میں نے اس کے بعد اس کمان کو کبھی بے وضوح ہاتھ نہیں لگایا چوتھا تقاضہ حب السحابہ و اہل بید کہ نبی علیہ السلام کے اہل بید سے اور آپ کے صحابہ کرام سے انسان محبت کرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غربا فمن احبہم فبحبی احبہم جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا تو صحابہ لانم سے اور اہل بید سے محبت کرنا من احب شیئن احب من یحبو بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے جو چیزیں اس کو محبوب ہوتی ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہے چنانچہ حدیث مبارک میں ہے آیت الایمان حب الانسار و آیت النفاق بغضہم کہ انسار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے انسلانو روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے اشارت فرمایا مَسَلُ اَصْحَابِكَ مَسَلِ الْمِلْحِ فِي تَعَام لَا يَسْلَحُ تَعَامُ إِلَّا بِهِ کہ جیسے آٹے کے اندر نمک ہوتا ہے کہ اس کے بغیر روٹی بے ذائقہ ہوتی ہے میرے صحابہ کی محبت نمک کی ماند ہے ان کے بغیر انسان کا ایمان بے ذائقہ ہو جاتا ہے ایک اور حدیث مبارکہ نبی اسلام نے اشارت فرمایا مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْحَابِي وَرَدَ عَلَى الْحَوْزِ جو میرے صحابہ کی عزت و حرمت کی حفاظت کرے اس کو چاہیے کہ حوضِ قوسر پر میرے پاس آئے مَنْ لَمْ يَحْفِظِنِي فِي أَصْحَابِي لَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْزِ اور جو میرے صحابہ کی عزت و حرمت کی حفاظت نہ کرے اس کو چاہیے حوضِ قوسر پر میرے سامنے ہی نہ آئے سینا حسن دلانو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اچھاہ فرمایا لِقُلِّ شَيْءٍ اَصْحَاسٌ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے وَأَصْحَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهُ اور اسلام کی بنیاد نبی علیہ السلام کے اصحاب اہل بیت کے ساتھ محبت کا کرنا ہے ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مَنْ اَحَبَّ عَبَى بَكَرْ فَقَدْ اِقَامَتْ دِی جس نے ابو بکر لانو سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر لیا وَمَنْ اَحَبَّ عُمَرْ فَقَدْ اَوْضَحَ السَّبِينَ جس نے عمر لانو سے محبت کی اس پر راستہ واضح ہو گیا وَمَنْ اَحَبَّ عُثْمَانْ فَقَدْ اِسْتَدَاءَ بِنُورِ اللَّهِ جس نے عثمان دانو سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے نور پا لیا وَمَنْ اَحَبَّ عَلِي اور جس نے علیانو سے محبت کی فَقَدْ اَخَضَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَا اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا وَمَنْ اَحْسَنَ السَّنَاءَ عَلَىٰ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو شخص صحابہ اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف کرے فَقَدْ بَرِعَ مِنَ النِّفَاقِ وہ شخص نفاق سے بری ہو گیا پانچمہ تقاضہ الْاقْتِدَاءُ بِهِ کہ انسان نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا ثبوت یہ کہ اب وہ نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرے عبداللہ علیہ مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تَعْسِلْ اِلَهَ وَأَنْتَ تَضْعَمُ حُبَّهُ هَازَا لَعْمْرِ فِي الْقِعَاسِ بَدِیُ لَوْ كَانَ حُبَّكَ صَادِقًا لَعْتَاتَهُ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبَّ مُتِیُ کہ اگر تُو محبت میں سچا ہوتا تو تُو اطاعت کرتا اس لیے کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے صحابر لانم اطاعت کرنے میں اتنے کامل تھے انسان حیران ہوتا ہے چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو عمر حج کے سفر پہ جا رہے ہیں راستے میں ایک جگہ سواری کھڑی کی سواری سے نیچے اترے اور قریب درختوں کی جگہ تھی وہاں پر گئے اور اس طرح بیٹھے کہ جیسے قضائے حاجت کے لیے انسان بیٹھتا ہے مگر فارغ نہیں ہوئے ویسے ہی اٹھ کے واپس آئے اور سفر شروع کر دیا تو جو رفقائے سفر تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت اگر حاجت نہیں تھی تو آپ خود بھی رکے ہمارا بھی وقت لگوایا تو فرمایا کہ مجھے ضرورت تو نہیں تھی مگر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے اور قضائے حاجت کے لیے یہاں آ کر بیٹھے اگرچہ ضرورت نہیں تھی میرا جی چاہا میں وہی عمل کروں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کیا والحانہ محبت تھی ان کے دلاؤں چنانچہ ایک صاحبی کے حالات سے جندگی میں لکھا ہے کہ وہ افریقین ملک کے تھے تو ان کے بال عام طور پر کر لی ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں تو ان کی مانگ نہیں نکلتی تھی جبکہ نبی علیہ السلام مانگ نکالتے تھے درمیان میں سے تو ایک دن آگ سینک رہے تھے سردی کا موسم تھا اور ان کے پاس لوہے کی کوئی راڈ تھی جس سے کہ وہ آگ کو ٹھیک کر رہے تھے وہ گرم گرم انہوں نے یہاں پھیر دی تو سر کی جلد جلی لخم بن گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا خامخواہ اپنے آپ کو اتنی تکلیف دی تو کہنے لگے کہ میری تکلیف تو ختم ہو گئی مگر اس بات کی خوشی باقی ہے کہ اب دیکھنے سے میرے سر کے درمیان مانگ نظر آئے گی مجھے اپنے آقا سے مشابیت حاصل ہو گی سینا حضیفت لانو ایران فتح ہونے کے بعد جب وہاں تشیف لائے تو دستخان پہ لکمہ گرا اور انہوں نے کھا لیا ساتھ والے نے کہا کہ یہاں کے لوگ اس کو مایوب سمجھتی ہیں کیا آشکانہ جواب دیا فرمایا اَعَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِیبِ لِهَا اُلَائِ الْحُمَقَ ان احمقوں کی خاطر کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں سنت کی کیا عظمت ہوا کرتی تھی بس پتہ چلنے کی دیر ہوتی تھی چنانکہ خلافت فاروقی کا واقعہ ہے مسجد نبی کا سہن جب بارش ہوتی تو پانی اس میں بھر جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن عباس لانوں کا گھر قریب تھا اور ان کی چھت کا پرنالا مسجد نبی کے سہن میں آتا تھا تو سارا پانی مسجد کے سہن میں آنے سے کچڑ ہو جاتا لوگوں کو تکلیف ہوتی چنانچہ سینا فاروق لانوں نے جب دیکھا کہ بھئی سب نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے حکم دیا کہ بھئی اس پرنالے کو یہاں سے ہٹا دیا جائے بڑے فائدے کی خاطر چھوٹے نقصان اٹھا لینے چاہیے سریعت کا اصول ہے اب جب ابن عباس لانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے ابن قابض لانوں کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ابن قابض لانوں نے بلا لیا آپ اندازہ لگائیے امیر الممنین بھی وہیں کھڑے ہیں اور ابن عباس لانوں بھی وہاں کھڑے ہیں پوچھا کیا بات عمر لانوں نے بتایا کہ جی اس طرح لوگوں کے عمومی فائدے کی خاطر میں نے اس بات کا حکم دیا چونکہ میں ذمہ دار ہوں لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا ابن عباس لانوں نے جواب میں کہا کہ آپ کی بات اپنی جگہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پرنالے کو یہاں لگایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اس پرنالے کو اسی جگہ دیکھوں اتنا سننا تھا عمر فاروق لانوں نے کہا کہ عبد قابض لانوں آپ فیصلہ کر دیجئے کہ پرنالہ اپنی جگہ پر لگے گا مگر فرق یہ ہوگا کہ اب عمر فاروق وہاں جائے گا اور رکوع کی حالت میں کھڑا ہوگا اور ابن عباس میری کمر پر سوار ہو کر اس پرنالے کو فکس کریں گے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس دیا چنانچہ ایسے ہی ہوا ابن عباس نے پرنالہ لگایا اور نیچے اتر کے کہا کہ بس میں نے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیا اب میں پورا مکان مسجد نبی کے اندر شامل کر دیتا کیا محبت تھی ان صحابہ لانوں کو نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے ساتھ ابن عمر اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فلان دروازہ اگر عورتوں کے لیے سیپریٹ کر دیا جائے مخصوص کر دیا جائے تو بہت اچھا اس کو بابن نساء کہا جاتا تھا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد میں پوری زندگی اس بابن نساء میں سے کبھی پھر مسجد میں داخل نہیں ہو کہ میرے آقا نے جو فرما دیا کہ یہ عورتوں کے لیے الگ کر دیا ایک صحابی لانو آتے ہیں ایک پون اندر ہے ایک پون باہر ہے دروازے کے اور نبی علیہ السلام اس وقت جو مسجد میں لوگ تھے ان کو فرماتے ہیں اجلسو اور یہ لفظ ان کے کان میں پڑ گیا اور وہ صحابی وہیں بیٹھ گئے بعض میں آنے والے نے پوچھا یہ کہ بیٹھنے کی جگہ ہے ایک پون اندر ایک پون باہر دہلیت پہ بیٹھ گئے تو کہنے لگے کہ اگر چھے میرا ایک پون اندر تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کان میں پڑا اجلسو اب میرے لئے تعمیل کے سوا چاہ رہا نہیں آج ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان صحابہ لانم کے دلوں میں سنت کی کتنی وقت تھی عظمت تھی اس لئے ایک ایک سنت پر بڑے احتمام کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے ہمارے قریب کے زمانے میں اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے یہ شان اطاع فرمائی وہ بھی سنت کے آشک تھے حضرت مولانا قاسم ننوت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرنگی نے ورنٹ جاری کر دیئے کہ ان کو فانسی لٹکا دو گرفتار کر کے حضرت کو اطلاع ملی تو حضرت رپوش ہو گئے تین دن کے بعد پھر باہر نظر آئے کسی نے کہا جی آپ کی تو فانسی کا حکم لندگی کا مسئلہ ہے آپ بہتر ہے کہ چھپ جائیں تو حضرت ننوتی رحمت اللہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھا مجھے غارے سور کی تین راتیں روپوشی کی حالت میں گزارتی ہوئی سنت نظر آتی ہے میں نے اس سنت پر عمل کر لیا اب میں باہر آ گیا ہوں اگر کوئی مجھے فانسی بھی چڑھا دے گا تو میں چڑھنے کو تیار ہوں اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ حضرت مولو رشید عمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں موتیہ بند آ جانے کی وجہ سے بنائی چلی گئی تھی مگر حضرت ان دنوں بھی باقائدگی کے ساتھ سرمہ استعمال کرتے تھے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرمہ لگایا جاتا ہے بنائی تیر کرنے کے لئے تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کی تو بنائی بھی نہیں اور آپ سرمہ لگاتے ہیں فرمایا کہ میں بنائی کی نیت سے نہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے روزانہ سرمہ ڈالتا ہمیں تو سنت پر عمل کرنا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ کا اتنا عدب تھا کہ بے بدو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے ایک مطبع مفتوی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اپنے شاگردوں سے کہ بتاؤ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے تو جن طلب آب کو تفسیر سے لگاؤ تھا وہ کہنے لگے جی بڑے مفسر تھے جن کو حدیث سے شغف زیادہ تھا وہ کہنے لگے جی بڑے محدث تھے جن کو شیر و سخن سے تھا وہ کہنے لگے جی ان کا شیر کا کلامی بہت عالی حضرت خموش رہے پھر آخیر پر فرمایا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ سوال ایک مرتبہ کسی نے خود علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ علم کے اس مرتبے تک کیسے پہنچے تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے اتنا عدب دیا کہ میں بے وضو کبھی حدیث پاک کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگا تھا اور کتابوں کے رکھنے میں بھی ان کے درجے کا خیال رکھتا ہوں قرآن پاک پر اس کی تفسیر کو نہیں رکھتا تفسیر پر حدیث کو نہیں رکھتا حدیث پر اس کی سکہ کی کتاب کو نہیں رکھتا اور فق کی کتاب کے اوپر تاریخ کی کتاب کو نہیں رکھتا میں رکھنے بھی ان کے مدارج کا خیال کروں پھر فرمانے لگے کہ میں بخاری شریف جب بیٹھ کر پڑھتا ہوں تو اکثر لوگ بخاری شریف کا ہاشیہ پڑھنے کے لیے بخاری شریف کتاب کو اپنا تحت بناتے ہیں فرمانے لگے میں جب سیدھا ہاشیہ پڑھ لیتا ہوں دوسری طرح پڑھنا ہوتا ہے تو میں اٹھ کے خود دوسری طرف جاتا ہوں اور وہاں سے بیٹھ کے ہاشیہ پڑھتا ہوں چنانچہ ان کو کسرت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی ایک مرتبہ اسحال لگ گئے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے کچھ کھانے میں کوئی ایسی چیز کھا لی فرمان لگے نہیں چند دن سے زیارت نہیں ہوئی اس خوف سے اسحال لگ گئے کہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے اس نعمت سے مجھے محروم نہ کیا گیا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ اٹھارہ سال مسجد نبی میں بیٹھ کے حدیث کا درس دیا ایک ایک دن میں گیارہ گیارہ اسباق پڑھاتے تھے ایک مرتبہ روزہ انور کھولا گیا اور آپ کو روزہ انور کے اندر جانے کا موقع ملا تو وہاں جا کر آپ نے اپنی ریش سے جو جگہ تھی نیچے فرش کی اس کو صاف کرنا شروع کر دیا ریش کے ساتھ تو کسی نے پوچھا کہ ریش سے صفائی کر رہے ہیں فرمانے لگے جس کی سنت ہے اسی کی حرمت پہ قربان کر رہا کیا محبت ان کے دل میں ہوگی اللہ اکبر کبھی چنانچہ اکافر علماء دیوبن میں سے ایک ایک کی زندگی کو پڑھ لی دیئے آپ کو ان کا ظاہر سنت سے بلکل مزین نظر آئے گا ہر چھوٹی بڑی سنت کے اوپر عمل کرنا یہ ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا وہ لطف اٹھاتے تھے جیسے بچہ کوئی لفظ بولے نا دودھ کو دودھو کہہ دے تو ماں بھی کہتی ہے ابھی دودھو دیتی ہوں حالانکہ وہ تو دودھ کہہ سکتی ہے نہیں اس کو بچے سے پیار ہے تو بچے نے جس لفظ کو جیسے کہا محبت تقاضہ کرتی ہے کہ اس لفظ کو ویسے بولے بلکل صحابر لانم کا یہی حال تھا اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کا بھی یہی حال تھا ایک ایک عمل میں نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا کرتے جائے چھٹے علامت بغض من ابغض اللہ ورسولہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے تو دل میں ان کے خلاف بغض رکھنا محبت کرنے والوں سے محبت کرنا اور بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا اس کی آسان سے مثال ہے کہ جب کسی عورت کے ہاں بیتا ہو اس کے محبت کے پیمانے بدل جاتے ہیں پہلے اس کی محبت کا اور حساب تھا اب اس کی محبت بچے کی بنیاد تھے جو بچے سے محبت کرے اس سے وہ محبت کرتی ہے جو بچے سے نفرت کرے اس سے وہ نفرت کرنے لگ جاتی ہے تو ماں اگر بچے کی وجہ سے نفرت کرتی ہے یا محبت کرتی ہے تو پھر مومن کا بھی یہی معاملہ ہے جو نبی علیہ السلام سے محبت کرے ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا اور جو نفرت کرے ان کے ساتھ نفرت کا معاملہ کرنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں ان کے والد آتے ہیں مکہ مکرمہ سے کوئی پیغام لے کے سوچنے لگے چلو میں بیٹی کیا ہوتا جاؤں آئے جب بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ دلانے نے فوراں بستر کو لپیٹ دیا تو باپ نے کہا کہ بیٹی باپ کے آنے پہ بستر بچھایا کرتے ہیں بستر لپیٹا نہیں کرتے تم نے یہ کیا کیا تو انہوں نے جواب دیا آپ کی بات اپنی جگہ سچی مگر مجھے زیب نہیں دیتا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر ہو اور اس کے اوپر ایک مشرک آ کر بیٹھ جائے ساتھویں علامت کسرہ تو ذکر اللہ ہو جب محبت ہوتی ہے تو انسان یاد بھی بہت کسرہ سے کرتا ہے ہر وقت ہی خیال رہتا ہے من احب شیئن اکسر ذکرہ ہو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اکسر تذکرہ کرتا ہے اس کی دلیل قرآن عظیم و شان میں سے کہ اللہ رب العزت کو نبی علیہ السلام سے ساتھ محبت تو قرآن مجید میں دیکھو کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تذکرہ کیا جگہ جگہ تذکرہ نظر آتا ہے بلکہ حضرت نونوٹوی رحمت اللہ تو فرماتے تھے کہ ایک ایک آیت نبی علیہ السلام کی شان بتلاتی ہے اتنی کسرت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو جب محبت ہوتی ہے تو انسان یاد کرتا ہے سینا صدیق قبلانوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب خلیفہ بنے تو جمعہ پڑھانے کے لیے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العام الاول فبقا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پچھلے سال سنا اور اتنے لفظ کہہ کے رونا شروع کر دیا پھر دوبارہ آنسو پوچھ کے یہ بات شروع کی اور پھر رونا شروع کر دیا پھر دوسری مرتبہ آنسو پوچھے تیسری مرتبہ بات کہی اور تیسری مرتبہ پھر رونا شروع کر دیا بات بات پہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے نبی علیہ السلام کی یاد ان کے دلوں کو مچھلا کے رکھ دیا کرتی تھی عبدالعمن مرلانوں بیٹھے ہوئے ہیں پونس ہو گیا جیسے اٹھتے ہوئے پونس ہو جاتا ہے سنو گیا تو کسی نے کہا کہ اذکر احب الناس الائی یزلہ ان کا کہ آپ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا نام لیجئے تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی فَسَاحْ يَا مُحَمَّدَاهُ فَنْ بَشَرَ فوراً کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی وقت ان کا پون بلکل ٹھیک ہو گیا بے اختیار دل سے یعنی زبان سے وہ لفظ نکلا جس سے واقعی ان کو بہت محبت تھی صحابر لانم جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ نبی علیہ السلام کی باتیں اس طرح سناتے تھے جیسے آج کل کے دور میں لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کو آئس کریم کی پیشکس کیا کرتے ہیں ان کے نزدیک نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرنا اس طرح محبوب ہوا کرتا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرتے تھے آف علیہ السلام کی باتیں ایک دوسرے کو سنانا ان کا محبوب کام ہوا کرتا تھا آٹھویں چیز کسرت شوق ہی الہ لقائے ہی کہ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت تو ان سے ملاقات کی پھر تمنا بھی ہوتی ہے جب بھی محبت ہو تو دل چاہتا ہے ملاقات کرنے کو صحابر لانم کی عجیب کیفیت تھی نبی علیہ السلام نے ایک بڑے میاں کو دیکھا کہ وہ آتے ہیں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں پوچھا کہ آپ کا کیا حال اے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور جب مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں آکے مجلس میں حاضر ہو کر بیٹھتا ہوں آپ کے چہرے انور کا جی بھر کے دیدار کرتا ہوں اور پھر خاموشی سے اٹھ کے واپس چلا جاتا میں آتا ہی دیدار کرنے کے لئے چنانچہ کئی صحابہ تھے کہ نبی علیہ السلام کا پردہ فرمانے کے بعد جنہوں نے دعا مانگی کہ اللہ یہ آنکھیں تو تھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لئے جب انہوں نے پردہ کر لیا اللہ بے شک ہماری بنائی کو زائل کر دی بعض صحابہ نے قسمیں کھائی ہوئی تھی ہم صبح اٹھیں گے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا دیدار کریں گے معلوم نہیں انہوں نے قسمیں کیسے پوری کیوں گے اتنی محبت تھی ان کو نبی علیہ السلام سے چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا صحابان رضیلانو آپ کے غلام بیدام ارز کرنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلامیں ہر وقت حاضر خدمتیں آپ کن کے لئے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابان تمہاری محبت بڑی قدر و قیمت والی ہے مگر تم نے میرا دیدار کیا تم نے جبریل اسلام کو اترتے دیکھا قرآن اترتے دیکھا میں جن کے لئے دعا کر رہا تھا صحابان یہ وہ لوگ ہیں جو قربے قیامت میں پیدا ہوں گے انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا ہاں وہ اپنے علماء سے میرے تذکرے سنیں گے اور فقط تذکرے سن کر ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوتی ہوگی کہ اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کرتے تو وہ ایسا کر گزرتے میں ان کے لئے دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے احبا سے جلدی ملا دے ابو ریلانہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو واقعی جن کو محبت ہوتی ہے ان کا ایسا ہی دستور ہوتا ہے عبدہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں فرماتی ہیں کہ میرے والد خالد من میدان جب بشتر پر رات کو سونے کے لئے آتے تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کو یاد کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم اصلی و فصلی وَإِلَيْهِمْ يَحْنُ قَلْبِ تَعْلَ شَوْقِ إِلَيْهِمْ فَأَجِّلْ رَبِّ قَبْضِي إِلَيْهِ وہ میرے اصل تھے فصل تھے اے اللہ میرا دل اداس ہے جلدی میری روح کو قبض کر لے مجھے ان کے ساتھ واصل کر دے یہ محبت ہوتی ہے انسان چنانچہ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اندازہ لگائیے ایک مرتبہ رات کا وقت ہے اور وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں راؤنڈ کر رہے ہیں ایک دروازے پر ان کو تھوڑی آواز آئی سننے کے لئے کھڑے ہو گئے محسوس ہو آگا کہ کوئی بڑی عمر کی عورت ہے اور وہ نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار پڑھ رہی ہے سنتے رہے سنتے رہے دل مچہ لٹھا جب بڑی عورت نے اشعار مکمل کیے تو عمر فاروق اللہ نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا بڑی عورت نے پوچھا کہ کس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا جواب دیا عمر فاروق امیر الممنی رات کے اس وقت میں مجھ بڑیہ کے دروازے پر آپ کیسے آئے فرمانے لگے کہ میں ایک تمنا اور فریاد لے کے آیا ہوں تم اس کو پورا کر سکتی ہے بڑی عورت نے دروازہ کھولا امیر الممنی تشریف لائیے عمر فاروق لانو داخل ہوتے ہیں اور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں بڑیہ کہتی ہے بستر پر بیٹھیں فرماتے ہیں میں بستر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ میری تمنا کو پورا نہیں کریں گی اس نے کہا کہ میں بڑی عورت کس تمنا کو پورا کر سکتی ہوں تو کہا کہ آپ ابھی نبی علیہ السلام کی محبت میں جو اشعار پڑھ رہی تھی اس کے آخری شیر کے معنی یہ تھے کہ اللہ مجھے جنت میں اپنے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کر دینا میری فریاد یہ ہے اپنے شیر میں تھوڑی سی ترمیم کر کے یوں پڑھ دو اللہ مجھے اور عمر فاروق کو جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دی کیا محبت تھی ان کے دلوں میں نبی علیہ السلام اللہ اکبر سیدنا بلال رضی اللہ اعلان ایک رات شام اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا آفت اللہ علیہ السلام نے فرمایا بلال کتنی سرد میری ہے اتنا عرصہ ہوا ملقات کوئی نہیں آتے اسی وقت اٹھے بیوی کو کہا کہ فوراں تیاری کرو چنانچہ سفر پہ چل پڑے اللہ کی شان کہ وہ بالآخر مدینہ طیبہ پہنچے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی سلام پڑھا مواجہ شریف پر نماز کا وقت ہو گیا نماز کے وقت صحابہ علیہ النوم نے کہا کہ جی آپ اذان دیں فرمانے لگے کہ جب میں اذان دیتا تھا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ جب کہتا تھا تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتا تھا اب اگر پڑھوں گا اور میں دیدار نہ کر سکوں گا تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا لہذا میں اذان نہیں دیتا کہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بلاد لانو نے صرف دو مرتبہ بعد میں اذان دی ایک جب بیت المقدس فتح ہوا تو عمر فاروق لانو نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے معزن آپ اس قبلے میں بھی وہی اذان سنائیں تو امیر المومنین کے حکم کی وجہ سے وہاں اذان دی اور دوسرا موقع یہ تھا صحابہ کو تو انکار کر دیا اتنے میں شہزادے آگے حسن حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا جی کہ جی چاہتا ہے کہ نانا جان کے دمانے کی اذان سنیں اب ان کی فرمائش ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی تو بلار لانو اذان دینے مسجد نبی میں کھڑے ہوئے وہ آواز جس کو صحابہ لانو سنتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے آج وہی آواز آ رہی تھی صحابہ حیران ہے محبوب کی یاد نے دلوں کو تڑپا کے رکھ دیا مرد بھی رو رہے ہیں قریب کے گھروں میں آواز گئی عورتیں حیران کہ یہ آواز کہاں سے آ گئی انہوں نے اپنے سروں پہ اپنے برکے لیے چادریں لی اور وہ بھی آ گئی اب عورتیں گلی میں اس آواز کو سن کے رو رہی ہیں مرد مرسجد میں رو رہے ہیں اور عجیب معاملہ اس وقت بنا جب ایک جب اذان ختم ہوئی تو ایک عورت کے بیٹے نے اپنی ماں سے سوال کیا اما اتنے عرصے کے بعد بلار لانو تو واپس آ گئے بتا نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے کہ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے صحابہ لانو نبی علیہ السلام کو اس طرح یاد کرتے تھے اور اس طرح رویہ کرتے تھے چنانچہ وفات کا وقت ہوا تو بلار رضی اللہ تعالیٰ کی بیمی نے کہا واہدہ ناہو فوراں کہنے لگے کتنی خوشی کی بات ہے کل نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے گی نوہ تقاضہ الشفقت علیہ امتہی والسائیو فی مسالحہم کما کانا صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رعوخ الرحیم محبت کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کو امت کے ساتھ محبت تھی آپ رعوخ اور رحیم تھے امت کے لیے لہٰذا وہ رعفت اور رحمت اس بندے کے دل میں بھی ہونی چاہیے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا کہ ہمیں لوگوں کے دنیاوی کاموں میں بھی ان کے کام آنا چاہیے اور نیکی کی تلقین کرنے میں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے وہ غم جو نبی علیہ السلام کے سینے انور میں تھا جس کی وجہ سے آپ راتوں کو روتے تھے اتنی لمبی تحجد پڑھتے تھے حتی یتورمت قدم آہو کہ قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے آئیشہ رلانہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا میرے دل میں شک آنے لگا کہ پتہ نہیں کہیں روح ہی نہ پرواز کر گئی ہو میں اٹھی اور میں نے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا تب مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ابھی صحیح ہے اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے اللہ اکبر کا بہیا کیوں امت کے لئے اتنی محبت تھی چنانچہ نبی علیہ السلام کا وہ غم جو آج کے دور میں اپنے دل میں رکھے گا اور امر بالمعروف نہیں ان المنکر کے لئے زندگی کو وقف کرے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبوب بنے گا سنیے ذرا ایک عجیب حضیث مبارکہ ہے انصر جلانو اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اچھاٹ فرمایا اللہ اخبرکم ان اقوامن لیسو بے انبیاء ولا شہداء کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے یغبتہم یوم القیامت الانبیاء والشہداء قیامت کے دن ان پر انبیاء اور شہداء رشک کر رہے ہوں گے سبحان اللہ کیا شان والے لوگ ہیں کہ وہ انبیاء نہیں شہداء نہیں مگر ان کو اللہ وہ مقام دیں گے وہ اکرام عطا کریں گے کہ انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے بے منازلہم من اللہ عزوجل انا من علا منابر من نور نور کے ممبروں پر ہوگے یقون ان علیہ قالو و من ہوں صحابہ نے پوچھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے قال نبیل اسلام نے فرمایا اللہ یحببون عباد اللہ الاللہ ویحببون اللہ الالعبادہ وہم یمشون علی الارد نصحہ کہ جو بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور وہ دنیا میں لوگوں کو نصیحت کی بات کرنے والے صحابہ اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں گناہوں سے روکتے ہیں تو جب بندے گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جائے کرتے ہیں اب سوچئے کہ نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کے بارے میں یہ بتلایا وہ آج امت میں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ سکتے ہیں اس اقادر علماء دیوبند کے گروپ میں جماعت میں آپ کو ایک کمزور سی شخصیت ملے گی ذرا ہی حالات زندگی پڑھ کر دیکھئے کمزور سی شخصیت لوگوں کے دروازے پر جا رہی ہے لوگوں میں روٹی کا سوال کرنے نہیں آیا میں تم سے زندگی کا سوال کرنے آیا ہوں میں تم سے وقت کا سوال کرنے والا آیا ہوں کون ہے میرا نام الیاس ہے میرے دل میں اللہ نے وہی محبت ڈالی ہے وہی غم ڈالا ہے میں سلام کرتا ہوں اس جماعت کی عظمت کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے غم کو اپنا غم بنایا آج دنیا کے سیکڑوں ممالک کے اندر جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے پھر رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے محبوب بندے زندگیاں لگا دیتے ہیں سال لگا دیتے ہیں اپنی عمال اپنی جان اپنا سب کچھ کس کے لیے کہ اللہ سے اللہ کے بندے جڑ جائے کافر ہوتے ہیں ان کو مسلمان بنا لیتے ہیں جو غفلت میں مسلمان پڑے ہوتے ہیں ان کو جگہ دیتے ہیں ان کو اللہ سے واصل کر دیتے ہیں یہ ہے نعمت بھی اللہ نے اکابر علماء دیوبند کو عطا فرمائی کہ نبی علیہ السلام کی اس نعمت کے وارث بھی یہی بنے چنانچہ وہ علماء جو واض و نصیت کا کام کرتے ہیں وہ مشایخ وہ دائی حضرات جو واض و نصیت کا کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی خوشخبری کے اندر شامل تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اُت سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی امت کے ساتھ شفقت نبی علیہ السلام کو تھی اور جتنی محبت نبی علیہ السلام کو تھی ایسی محبت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا آپ درہ غور کیجئے دنیا میں جتنی محبتیں ہیں سب غرد والی محبتیں ہیں میاں بیوی کی محبت غرد بیوی کو خامند کی ضرورت ہے خامند کو بیوی کی ضرورت ہے اولاد ماں باپ کی محبت غرد اولاد کو ماں کی ضرورت ہے باپ کی ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے بھائی بھائی کی محبت بھی غرد ایک دوسرے کے ہلپ کی ضرورت ہے پڑوسی پڑوسی کی محبت بھی غرد کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی ضروریات ہوتی ہیں حتیٰ کہ اگر استاد شاگرد کی محبت ہے تو وہ بھی غرض کی کیوں استاد پڑھا رہا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائیں گے اور شاگرد پڑھا ہے کہ مجھے علم مل جائے گا حتیٰ کہ پیر مرید کی محبت بھی غرض کی محبت کہ مرید کے دل میں میری تربیت ہوگی اور پیر کے دل میں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے تو معلوم ہو آپ کہ غرض جیسی بھی ہو ہے تو غرض نہ پیچھے ہاں کوئی محبت ایسی ہے جو بے غرض ہو ایک مرتبہ ذہن میں سوچا کہ کوئی محبت دنیا میں بے غرض ہے تو ذہن نے جواب دیا کہ مخلوق کی محبت بے غرض نہیں ہو سکتی کوئی نہ کوئی غرض تو لگی ہی ہوئی ہوگی پھر سوچا کہ کوئی محبت پھر ذہن نے کہا اگر دنیا میں بے غرض محبت دیکھنی ہے تو ذرا چودہ سال پیچھے چلے جا رات کا اندھیرہ ہوگا تم ایک ہستی کو دیکھو گے مسلے کے اوپر سجدے میں ہے یا رب امتی یا رب امتی کیا اس ہستی کو اپنے درجات کے بڑھنے کا تھا تمہ نہیں ان کو پہلے اللہ نے فرما دیا تھا لیاغفر لک اللہما تقدم من زمبک وما تاخت ان کو اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا وَلَا صَوْفَ يُوْتِي کا رب کا فتردہ میرے محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تُو بس بس کرنے لگ جائے گا پھر وہ ہستی کیوں رو رہی ہے اتنا لمبہ سجدہ کہ بیوی اٹھ کے پاؤں ہلا کے دیکھتی ہے کہ ابھی زندگی تو ہے یا نہیں یہ کیوں رو رہے ہیں یہ امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے رو رہے ہیں نبی علیہ السلام کو امت کے ساتھ ایسی محبت اس لیے قیامت کے دن انبیاء بھی نفسہ نفسی پکارتے ہوں گے ایک اللہ کے حبیب ہوں گے جو اس دن بھی امتی امتی فرما رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر امت کے ساتھ شفقت و محبت تھی ایک اور آخری بات کہ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت ہے تو پھر اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کسرت الصلاة والسلام علیہ نبی علیہ السلام کے اوپر کسرت سے صلاة والسلام پڑھنا دروشری پڑھنا چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا لِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تو ہم بھی کسرت سے دروشی پڑھیں اللہُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلُّونَ سید القرآن ابن قابر لانو نبی علیہ السلام کے حدمت میں حاضر ہوئے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام میں آپ پر تیسرا حصہ اپنے وقت کا دروشی پڑھنے میں لگا دوں نبی علیہ السلام نے فرمایا تو زیادہ کرے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام میں دو تہائی حصہ دروشی پڑھا کروں نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ نفع ہوگا انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام پھر تو میں پورا وقت ہی آپ پر دروشی پڑھوں گا قال نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اگر تُو ہر وقت مجھ پر دروشری پڑھے گا اللہ پھر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تیرے تمام غموں کو اللہ ختم فرما دیں گے امرے میں خطاب اللہ نے فرماتے تھے الدعا و الصلاة معلقم بین السماء والارض دعا اور نماز آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں فَلَا يَسْعَدُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ یہ اس وقت تک اوپر قبولیت کے لیے نہیں جا پاتی جب تک کہ ان میں نبی علیہ السلام پر دروشریف نہ پڑھا گیا اس لیے ہر دعا سے پہلے بھی دروشریف پڑھنا چاہیے بعد میں بھی پڑھنا چاہیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اَدْدُعَو بَيْنَ الصَّلَاةِنِ الْاَيُّ رَدُّو کہ دو دروشریف کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو ردنی کیا جاتا ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آ جائے اور وہ نام نامی اسم گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ دروشریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لئے استغفار کرتا رہے گا اللہ اکبر قبیرہ ابن مسعود لانو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اولا ناسبی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاتا کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ دروشی پڑتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا اب ابکر صدیق لانو نے ایک عجیب بات فرمائی فرماتے تھے کہ کہ جس طرح تھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے دروش شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا ہے تو دروشی پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دی جاتے ہیں ابو ریلانو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من نسیہ صلات علیہ نسیہ طریق الجنہ جو مجھ پر دروشی پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا علیہ السلام نے ایک خوبصورت بات کہی فرماتے تھے واللہ ہی اللہ کی قسم اب دیکھئے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں واللہ ہی لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل تسبیح و تکبیر و تحلیل و تحمید لجعلت قل انفاسی صلاتا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر سانس کو دروشی پڑھنے میں ہی خط کر دیتا ایک اور حدیث مبارکہ سنیئے نبی علیہ السلام کے ساتھ صدیق اقبلانوں بیٹھے ہوئے ہیں ایک نوجوان آیا نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اقبلانوں کے درمیان بٹھا دیا پھر فرمایا کہ ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے فرمایا اِنَّ حَدَ الْفَتَعَ يُصَلِّ عَلَيَّ صَلَاطًا مَا يُصَلِّهَا عَلَيَّ عَهَدٌ مِّنْ اُمَّتِ میرا یہ نوجوان امتی پر ایسا دروشی پڑھتا ہے کہ جو دروشی میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا پھر نبی علیہ السلام نے بایا کہ وہ کیا دروشی پڑھتا تھا اللہم صلی علیہ محمد عَدَدَ مَن صَلَّى عَلَيِّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيِّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا عَمَرْتَ بِسْصَلَاةِ عَلَيِّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَأَنْ يُصَلَّا عَلَيِّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِي اَنْ يُصَلَّا عَلَيِّ چنانچہ ہمارے اقابر علماء دیومن نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر دروش شریف پڑھنا چاہیے دخول المسجد والخروج من ہو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے دروش شریف پڑھنا چاہیے وَالتَّشَهُدْ اتحیات میں بھی دروش شریف سب پڑھتے ہیں وَرُوِيَةُ الْمَسَاجِدِ جب مسجد پر نظر پڑھے تو اس وقت بھی دروش شریف پڑھنا چاہیے دخول الاسواد بازار میں داخل ہوتے ہوئے دروش شریف پڑھے دخول البیت والخروج من ہو گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی دروش شریف پڑھنا چاہیے نِسِيانُ الْحَاجَ اگر بندہ کوئی بات بھول جائے چیز رکھ کے بھول جائے بات بھول جائے اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر دروش شریف پڑھنا چاہیے وَقْتَ الْفَقْرِ تنگ دستی کے وقت میں بھی دروش شریف پڑھے فِي الْبِدَایَةِ فِي الْعِلْمِ اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی دروش شریف پڑھے فِي الْبِدَایَةِ فِي الْخُطُبِ جب خطبہ دینا ہو بیان کرنا ہو تو بھی دروش شریف پڑھے وَلْإِنْتِحَائِ مِمْ مَجَالِسِ الْعِلْمِ جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی دروش شریف پڑھے فِي لِقَاءِ الْإِخْوَانِ دو مسلمان بھائی آپس میں بلیں تو بھی دروش شریف پڑھے فِي مَوَادَاتِهِمْ وَمَفَارَقَتِهِمْ پھر مدارستن حدیث النبوی نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی دروش شریف پڑھے اِنْدَ تَذْكِرَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو دروش شریف پڑھے اِنْدَ ذِكْرِ اصحابِ ہی حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی دروش شریف پڑھے اِنْدَ ذِكْرِ شَئِئِ اُمْ مِمْ مَعَا سِرِهِ نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی دروش شریف پڑھے اِنْدَ دَخُولِ الْمَدِينَةِ مدینہ تیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے اور اِنْدَ المرورِ علاقہ وَرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی دروش شریف پڑھے دروش شریف کے فوائد کیا ہیں کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے فرمایا اِنَّهَا سَبَبٌ لِحِدَایَتِ الْمُسَلِّي وَحَيَاتِ قَلْبِهِ دروش شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں اِنَّهَا سَبَبٌ لِزْيَادَةِ مُحَبَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دروش شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت پڑھ جاتی ہے اِنَّهَا سَبَبٌ لِزْيَادَةِ مُحَبَّتِ الْعَبْدِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جو دروش شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں دروشریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے نبی علیہ السلام کے جو احسانات ہیں دروشریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے جو پریشانیاں ہوتی ہیں دروشریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے جو دروشیف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے اس کا نفس پاک ہوتا ہے اور ایسے آدمی کو حدیث پاک میں فرمایا کہ جو دروشریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا پھر جو دروشریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے اور جو دروشریف زیادہ پڑھتا ہے ملعہ آلہ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں اور اس کے عمر میں اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں اور جو بندہ دروشیف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل سرات سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے دروشریف زیادہ پڑھا ہوگا اور ایک اور بات انہا سببن لسک لکفت المیزان کہ یہ دروشریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے وہ ذرا سن لیجئے کہ دروشریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین شیوتی رحمت اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو العلام کتاب میں ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ عبداللہ علانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبیل اسلام نے اشاد فرمایا اِنَّ لِعَادَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ مَوْقِفًا فِي فَسْحِمْ مِنَ الْعَرْشِ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے عَلَيْهِ سَوْبَانِ اَخْدَرَانُ ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے یعنی سمجھیں تہبندوی سبز اور کرتوی سبز قَأَنَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوْقٌ جیسے شاخیں کٹی ہونا تو سیدھا خجور کا درخت ہوتا ہے اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچہ لمبا قد مبارک ہوگا یَنْظُرُ إِلَى مَنْ يُنْتَلَقُ بِهِ مِنْ وَالَدِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ يُنْتَلَقُ بِهِ إِلَى الْنَّارِ اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے فَبَيْنَ آدم وَالَى ذَلِقِ آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اِذْ نَزَرَ الْعَلَى رَجْلٍ مِّنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے يُنْتَلَقُ بِهِ إِلَى الْنَّارِ کہ اس کو فرشتے گسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے فَيُنَادِي آدم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام پکاریں گے يَا أَحْمَدُ يَا أَحْمَدُ نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے آب صلی اللہ علیہ السلام کا نام محمد بھی اور آب صلی اللہ علیہ السلام کا نام احمد بھی اسمہ احمد تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے يَا أَحْمَدُ يَا أَحْمَدُ فَيَقُولُوا علیہ السلام اس نام کو سن کر نبی علیہ السلام جواب میں کہیں گے لبیق یا ابل بشر اے بشر کے والد لبیق میں حاضر ہوں فیقول وہ بتلائیں گے آزا رجل من امتی کا یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے ینتلق بہی النار اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَشَدُّ الْمِعِذَرَةِ میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تیزی جرد چادر کو کس کے باندھو چلو تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا وَأَسْرَوْ فِي أَسْرِ الْمَلَائِكَةِ اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے فَأَقُولُ اور میں یہ کہوں گا يَا رُسُلَ رَبِّ اے میرے رب کے نمائن دو کہ فُو رک جاؤ فَيَقُولُون وہ آگے سے جواب دیں گے نَحْنُ الْغِزَالُشْ غِلَادُ الشِّدَاد ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں لَا نَعْسِ اللَّهَ تَعْلَا مَا عَمَرَنَا جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نفرمانی نہیں کرتے وَنَفْعَلُ مَا نُعْمَرَ اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے فَإِذَا عَيْسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف رک نہیں رہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قَبَضَ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ بِيَدْهِ الْيُسْرَى وَسْتَقْبَلَ الْعَرْشَ بِوَجْحِهِ نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی منانا ہوتا تو آج دی کا طریقہ تھا کہ داڑی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے فریاد کرتے تھے بھئی ہم پہ رحم کھالو نبی علیہ السلام جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے میرے امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی بائیں ہاتھ اپنی ریش کے اوپر رکھوں گا اور میں آسمان ارش کی طرف اپنے چہرے انور کے ساتھ دیکھوں گا پہ نبی علیہ السلام فیقول فرمائیں گے یا ربی قد وعتنی اللہ تخزینی فی امتی اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوان نہیں فرمائیں گے فیعتن نداء من قبل الارش ارش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اتیعو محمدہ او میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو وردو حادل عبد الیل مقام اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب وہیں جا کر چھوڑ کر آؤ چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے فیخرجو صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ وزن شروع ہوگا نبی علیہ السلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بتاقتن کاغذ کا پرزہ نکالیں گے بیداء سفید ہوگا کل ان ملتے جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا فیلقیہا فی کفت المیزان اليمنہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے وہاں یقول بسم اللہ اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے فَتَرْجِعُ الْحَسَنَاتُ عَلَسْسَيِّعَاتِ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا گناہوں کا پلڑا حلقہ ہو جائے گا فَيُنَادِ الْمُنَادِي نِدَا دے گا وہ نِدَا دینے والا سوئدہ وَسوئدہ جددہو یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وَسَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اِنْ تَلِقُوا بِهِ الَلْجَنَّةِ اب اس کو جنت لے کر جاؤ فَيَقُولْ يَا رُسُلَ رَبِّ جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائندو فرشتو کہ فُو ذرا رک جاؤ حَتَّى أَسْعَلَ حَاذَلْ عَبْدِ الْقَرِيمِ عَلَى رَبِّهِ حَتَّىٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں فَيَقُولْ پھر وہ یہ کہے گا بِعَبِي أَنْتَ وَأُمِّي آپ کے اوپر میرے ماباب قربان جائیں مَا أَحْسَنَ وَجْهُكَا آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے وَأَحْسَنَ خَلْقُكَا آپ کی پرسنیلیٹی شخصیت کتنی پیاری ہے من انتہ آپ کون ہیں فَقَدْ عَقِلْتَنِي عِسْرَتِي آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا وَرَحِمْتَ عِبْرَتِي میری لغزشوں کو کم کر دیا فَيَقُولُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے اَنَا نَبِيُّكَ مُحَمَّد میں محمد صلی اللہ علیہ السلام تیرا نبی ہوں وَحَاذِهِ سَلَاةُ وَكَا اور یہ وہ دروش شریف ہے اللَّتِي كُنْتَ تُسَلِّي عَلَيَّ جو تُو مجھ پر پڑھا کرتا تھا وَفَي تُو کہا میں نے تمہیں اس کا بدلہ دیا اَحْوَجَ مَا تَكُونُ عِلَيْهَا جب تجھے اس کی بہت ضرورت تھی سوچئے آج نبی علیہ السلام پر دروش شریف کا پڑھنا کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اطا فرمائیں ان کا احترام ان کی عزت اکرام وہ بھی دل میں اطا فرمائیں ان کی سنتوں کی محبت کے ساتھ اتباع کرنے کے بھی توفیق اطا فرمائیں اور کسرہ سے دروش شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں بھرنے کی توفیق اطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بہت سارے حباب نے کل بھی پیغاب بجوائے زبانیں بھی کہا ابھی پھر چٹ بھیجی ہے کہ وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکتی توبہ کر رہے ہیں آئندہ نکوکاری پرہیزگاری کے زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں جیسے نیت ہوتی ہے ویسے مراد مل جاتی ہے تو نیت کیجئے کہ اللہ مجھے آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللذین استفاء ماباد جو احباب بیعت کرنا چاہتے ہیں یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلت جميع احکامی اکرار باللسان و تصدیق بالقلب اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبده و رسوله استغفر اللہ ربی من کل ذمب و اتوب الیه برحمت کا یا ارحم الرحیمین ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیت ہو چکے ہیں چند اوراد وظائف ہیں جو کرنے بہت آسان ہیں ہمارے مشایخ عام طور پہ طلباء کو اوراد وظائف نہیں بتایا کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ طلباء ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں پہلے ہی اللہ کی محبت بھری ہوتی تھی سنت کی تباہ ہوتی تھی تقوی ہوتا تھا تو ان کو پھر اوراد وظائل میں مشہول نہیں کرتے تھے آج کل دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں مگر دل میں وہ تڑپ نہیں ہوتی وہ محبت نہیں ہوتی وہ شوق نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ تھوڑے سے وظائف جو چند منٹ میں ہو جائیں وہ اس لیے بتائیں تاکہ ان کے اندر ایک وارمنس آئے محبت آئے چنانچہ ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ ہمیں مدارس کے محتمم شیوخ الحدیث بلا کے خود کہتے ہیں کہ جی آپ طلباء کو کچھ وظائف دینے جب سے آپ ہو کے گئے مدرسے کے ہر طالبلم نے تحجد کی پابندی شروع کر دی الحمدللہ جن طلباء کو فجر میں جگانے کے لیے دروازے پیٹھتے تھے اور کہتے تھے وہ بچے تحجد کے پابند من جاتے ہیں درس حدیث کی حاضری بڑھ جاتی ہے وہ جگہ جہاں پر بچے دلچسپی نہیں رکھتے اللہ کی شان کے علمیں ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے کیونکہ تقوی آجاتے ہیں گناہوں سے بچنا آجاتے ہیں ورنہ تو آج یہ جو سیل فون کی مصیبت ہے اس نے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے اتنے تھوڑے سے وضائف کہ جو وہ چند منٹوں میں کر لیں ان کے تعلیم پہ بھی اثر نہ ہو اور ان کے دل میں محبت بھی بڑھے کون سے ہیں سو مرتبہ دروشری پڑھنا ایک مجلس میں پڑھ لیں یا آپ ہر نماز سے پہلے بیس بیس دفعہ اکی کیس دفعہ بڑھنے تو سو ہو جائے گا کون تھا مشکل کام ہے سو مرتبہ استغفار پڑھنا قرآن مجید کے روزانہ تلاوت کرنا یہ تینوں کام وہ ہیں جو اکثر طالب علم پہلے ہی کرتے ہیں دو کام آ رہے ہیں ایک چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رکھنا اس کو کہتے ہیں انابت اللہ رجوع اللہ اسی کا نام ہے ذکر اللہ کہ اللہ کی طرف دھیان رہے قلب منیب اللہ کو بہت پسند ہے اور ایک کام کہ دس منٹ کے لیے ذکر قلبی صبح اور شام اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد پڑھائی سے جب فارغ ہو جائیں تو کوشش کریں کہ گپے مارنے کی بجائے حالات حاضرہ ڈسکس کرنے کی بجائے جلدی سو جائیں جلدی سونا بھی عشاء کے بعد سنت ہے اور آج اس سنت پہ عمل کم ہوتا جا رہا ہے تو جلدی سونے کی سنت پر مل کریں اور دوسرا کام یہ کریں کہ فجر کی عظام سے بیس منٹ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں اگر بیت الخلا میں زیادہ وقت لگتا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اب آدھا گھنٹہ کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا اس میں جلدی سے وضو کر لیں اور دو چار رکت پڑھ لیں چار رکت بھی چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں گے تو آپ کی یہ تحجد ایسے ہوگی جیسے دوسرے لوگ عشاء کے حضور سے فجر کی نماز پڑھ لیں آپ کے لئے یہ چار رکت ہی بہت ہیں پھر اس کے بعد فجر کی نماز تک جو وقت ہوگا اس میں آپ دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں استقفار بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عادت یہ بنائیں کہ جیسے ہی ادھان ہو فوراں مسجد میں آ جائیں بہت سارے طلباء کو دیکھا کہ وہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں گپیں لگا رہے ہوتے ہیں ہاں بھی چار منٹ باقی ہیں ہاں بھی دو منٹ باقی ہیں تو وہ مسجد سے باہر کھڑے ہوکے وقت گزارتے ہیں اور جب اقامت شروع ہوتی ہے تب مسجد میں داخل ہوتے ہیں ایسا نہ کریں جب پیریٹ نہیں ہے ازان ہو چکی تو پھر وضو کر کے مسجد میں آ جائیں سنت ادا کریں اگر وقت ہے تحیت البضو تحیت المسجد سنت یہ سب پڑھ لیں اور پھر نماز کے انتظار میں بیٹھیں آج کل نماز کے انتظار میں بیٹھنے والی سنت بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہے تو طلباء اس سنت کو زندہ کریں پانچ منٹ چار منٹ نماز سے پہلے انتظار وہ جو پانچ چار منٹ ہوں گے بس وہی ذکر قلبی کر لیں اتنا ذکر ہی کافی ہوگا کوئی الگ مراقبے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو صرف اتنی چی بات کہ ایک ازان سے بیس منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں اور اس سے لے کے نماز تک کے درمیان میں یہ معاملات ہو جائیں گے اور دوسری بات کہ ازان سنتے ہی مسجد میں آنے کی عادت ڈال لیں اور کوشش یہ کریں کہ زندگی با وضو گزاریں ہر وقت نوجوان بچے تو جیسے ہی وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں ہم نے اپنی زندگی میں ایسے اقابر کو دیکھا ہے کہ جن کو کوئی بندہ بے وضو دیکھ نہیں سکتا تھا وہ ہر وقت با وضو رہا کرتے تھے جیسے زندگی گزاریں گے ویسے موت آئے گی تو اللہ ایسے لوگوں کو با وضو موت بھی عطا فرمائے نوجوان بچوں کے لیے با وضو رہنا کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں اس کا ایک مرتبہ تجربہ ہوا امام ربانی حضرت مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ کے اولاد میں سے کچھ لوگ تھے تو ہم ان کو ملنے کے لیے گئے مغرب کی نماز کا وقت تھا اور بچے کوئی دسپندرہ ان کے گراؤنڈ میں فٹبال کھیل رہے تھے انہوں نے کہا جی کہ اذان کا وقت ہے قریب مسجد نہیں ہے تو ہمیں یہی جماعت کروانی ہے ہم نے کہا بہت اچھا وہ جو تکویر پڑھنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے بچوں کو آواز دی بچوں نماز کے لیے آ جاؤ چھوٹے بڑے سارے پسینہ تھا لیکن آ گئے اور ساکھ کھڑے ہو گئے اور سب نے نماز پڑھی ہمیں بڑی حیرت ہوئی نماز کے بعد ہم نے پوچھا جی یہ بچوں نے پہلے سے وضو کیا ہوا تھا وہ کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں اوپر سے یہ عمل چلا رہا ہے کہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بچوں زندگی با وضو گزارو ہمارے گھروں میں پانچ سال سے عمر کا جو بچہ بھی آپ کو جاگتہ نظر آئے گا ہمیشہ با وضو نظر آئے گا اب اگر لوگ پوری پوری زندگی با وضو گزارتے ہیں تو سبحان اللہ طالب علمی کا زمانہ تو بڑا ہی اچھا زمانہ ہوتا ہے تو با وضو رہنے کی کوشش کریں اور عظام فجر کی جو ہے اس سے بیس منٹ آدھا گھنٹہ پہل ہے اگر آپ جلدی سے وضو کر لیتے ہیں بیت الخلا سے جلدی پارغ ہو جاتے ہیں تو بیس منٹ بہت ہیں اور اگر زیادہ وقت لگتا ہے کیونکہ کئی لوگ زیادہ وقت لگا دیتے ہیں ماشاءاللہ وہ بیت الخلا میں ایسے جاتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتا ہے تو اگر زیادہ وقت لگتا ہے تو بھئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں مگر آپ کا اس وقت چند رکت چار رکت چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لینا یہ بہت کافی ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بینک اکاؤنٹ اگر کوئی بندہ کھولے اور اس میں پانچ ہزار پی اڈلوا دے جب بھی اکاؤنٹ ہولڈر کی لسٹ بنے گی تو جہاں عربو پتی کروڑو پتی لاکھوں پتی کا نام آئے گا وہ پانچ ہزار والے کا نام بھی آئے گا کہ اکاؤنٹ تو کھلا ہوا تھا بس یہی سوچا کریں کہ جہاں قیامت کے دن لسٹ پیش ہوگی شب زندہ داروں کی تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والوں کی جہاں لسٹ بنے گی وہاں چار رکت سے ہی مگر نام تو اکاؤنٹ ہولڈر میں آئے گا اکاؤنٹ تو کھولا ہوا تھا تو بس اللہ کے چاہنے والوں میں روزانہ اپنا نام شامل کر لیا گیا یہ سوچنا کہ ہم تو پڑھتے پڑھاتے ہیں تحجد کا ثواب مل جاتا ہے وہ تو بات بات بلکل ٹھیک ہے لیکن صحابہ بھی تو سارا دن یہی کام کرتے تھے پھر تحجد کا احتمام فرماتے تھے تو ہمیں احتمام کرنا چاہیے یاد رکھنا کہ عوام الناس جس طرح پانچ فرض نمازوں کا احتمام کرتے ہیں ہم طلباء کو چاہیے کہ ہم تحجد کا اس طرح احتمام کیا کریں تو پندرہ منٹ پہلے ازان سے اٹھنے کی عادت ڈالنے فجر کی ازان سے انشاءاللہ اسی میں یہ سارے معاملات ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ سنت کا شوق بڑھ جائے گا اللہ کی محبت بڑھ جائے گی نیک باتیں سننے کا شوق بڑھ جائے گا نیکوں سے محبت آپ خود کہیں گے کہ مجھے اب اندر کا انسان بدلتا نظر آ رہے ہیں ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں اللہ کی شان لاکھوں احباب کو یہ بات بتائی اور ان کی زندگیوں کو بدلتے ہوئے بھی آنکھوں سے دیکھا ان عراد وضائف کی برکات ایسی ہے یہ آج از ایک مرتبہ کسی ائرپورٹ پہ تھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا ایک نوجوان جس کے آت میں شراب کی بوتل تھی وڈکا کی وہ قریب سے گدرا اور یوں کر کے دیکھتا ہوا چلا گیا آگے تھوڑی دیر جانے کے بعد واپس سوٹا اور مجھے آکے کہتے ہیں ہیلو ہائے ہو آر یو جیسے عادت ہوتی ہے میں نے کہا ہوں میں ٹھیک ہوں کہتے ہیں میں تمہاری طرف بننا چاہتا ہوں میں نے کہا اچھا تمہیں یہ کپڑے پھسند آئے ہیں پہلا ذہن اسی طرف گیا نا کہ یہ آثار قدیمہ جو ہم بنے ہوئے ہیں تو اس کو شاید یہ اچھا لگاؤ تو اس نے کہا نو نو مجھے تمہارے چہرے پہ کچھ روشن نظر آ رہی ہے فوراں دل میں خیال گیا کہ یا اللہ ہدایت تو آپ نے دینی ہوتی ہے کیا پتہ اس کی ہدایت کا وقت ہو تو میں نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے بھی بہتر بن سکتے ہیں کہتا ہے ہم جت کمیں سامنے ایک واشروم تھا وہ گیا اور وہ شراب کی بوتل میں نے دیکھا اس کو اس نے یوں جا کے نا ٹریس کین میں پھنکی اور وہاں جا کے کلی کی اور اپنا چہرہ ساف کیا اور فریش ہو کے آ گیا جب آ کے بیٹھا تو کہتا ہے کہ لیٹ می انٹروڈیوز مائی سیلف میں اپنا تعرف کروانا چاہتا ہوں تعرف اس نے کروایا کہ میں نے جاپان سے کمپیوٹر کے اندر ایم میں سکھی ہوئی ہے اور اس وقت ایک کمپیوٹر کی کمپنی کا میں مینیجر ہوں میری اتنی زیادہ تنخواہ ہے اور میری زندگی ایسی ہے کہ میں ہر چیز کھاتا ہوں اور ہر کام کرتا لو جی اس کا مطلب کہ شراب پیتا تھا سور کھاتا تھا اور ہر الٹا سیدھا شہوانی شیطانی کام وہ کرتا تھا یہ اس نے اپنا حدودربہ بتایا پھر مجھے کہتا ہے کہ میں کیسے بچ سکتا ہوں گناہ سے اس لیے کہ میں نوجوان ہوں اور اس محول میں ہر دن کوئی نہ کوئی مجھے دعوت گناہ عورت دیتی ہے اور میں اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں تو میں نے کہا کہ بھئی آپ نہیں بچ سکتے اللہ تو بچا سکتا ہے نا کہتے ہیں ہاں مینکہ چلیں یہی اس کو توبہ کے کلمات پڑھائے اور یہی عورت وضائف بتا دیئے یہ آجز آ گیا تقریباً تین مہینے کے بعد اس نے خط لکھا اس خط میں اس نے دو باتیں خاص لکھیں پہلی بات لکھی پانچ نمازیں تو پڑھتا ہی ہوں کبھی کبھی مجھے تحجد بھی مل جاتی ہے یہ پہلی بات لکھی اور دوسری بات اس نے لکھی کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے بچا ہوا کیسے اللہ اکبر اس خط کو پڑھ کے یاد آیا ہمارے حضرت فرماتے تھے ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرہ دیا کرتے ہیں واقعی بات ایسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یوں ہی حفاظت فرما دیتے ہیں تو آپ ان عامال کو کریں اور اس کی برکت دیکھیں اور زمانے طالب علمی میں یہ اسباق زیادہ نہیں ہوں گے بس یہی رہتے ہیں اتنے ہی رہتے ہیں چیئے عربی کا طالب علم دوم کا ہو یا دور حدیث کا بس یہی طالب علم کو گرم رکھنے کے لیے اتنے اورات کافی اس کی مثالیوں سمجھیں بوفے سسٹم کا کھانا ہوتا ہے نا تو بڑے بڑے ٹری میں کھانا ہوتا ہے نیچے انہوں نے چراغ جلایا ہوتا ہے وہ آگ نہیں ہوتی وہ سٹوو نہیں ہوتا وہ ایک چراغ جل رہا ہوتا ہے لیکن کھانے کو گرم رکھتا ہے تو یہ عراد وضائف بھی وارم رکھنے کے لیے ہے کہ اتنا وارم رہے کہ انسان کو نماز کا احتمام سنت کا احتمام عامال کی فکر رہے اور جیسے ہمارے اقابر تھے ویسے بننے کا شوق دل میں رہے یہ عراد وضائف فقط اس کام کے لیے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے آپ ذرات رجوع اللہ کی قیفیت میں بیٹھنا ہیں وذکر رب کا فی نفسک ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں اپنے دل میں ای فی قلبک تھوڑی دیر کے لیے دلوں میں اللہ کو یاد کر لی دیئے انسان جب اپنے اندر جھاگتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے مند کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھئے ہواہو ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے ہواہو ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزا آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کا ٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحانہ ربی علیہ وحاو اللہ صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے آجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو ماب فرما خطاؤں سے در گزر فرما حیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگنگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما رات کے آخری پہر کے منجات کی لذت نصیب فرما ایمان حقیقی کی حلاوہ تصیب فرما اے کریم آقا در گزر کا معاملہ فرما اے رب کریم ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما اللہ جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما جو بینہ ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اللہ ہمیں تعات کی عزت نصیب فرما تقوی و تحارت کی زندگی نصیب فرما اے اللہ سنت کے ساتھ دلی محبت نصیب فرما اے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دلوں کو لبریل فرما میرے مولا ہم دنیا میں ایسے وقت میں آئے پیدا ہوئے کہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے اے اللہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور آیت سامنے آتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کر دیا جائے گا اللہ در لگتا ہے اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا اللہ ہم محروم ہو جائیں گے دوری محرومی سے بچا لینا اگر یہاں دیدار نہیں کر سکے آخرت میں تو دیدار عطا فرما دینا آخرت میں تو ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا بڑا دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے وزوہا کہا ان ظلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے وللیل کہا میرے مولا ہمیں ان کا دیدار عطا فرما دینا آخرت میں ان کو ہاتھوں حوز کوسر کا جام عطا فرما دینا اللہ جنت میں ان کے قرب میں جگہ عطا فرما دینا میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمانا اللہ پوری زندگی اس علم کی خدمت میں ہمیں قبول فرما لیجئے اس کا نور دلوں میں اتار دیجئے علم نافع عطا فرما دیجئے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے اخلاص عطا فرما دیجئے میرے مولا اپنے اقابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما اللہ جب اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک اکار بنا اولادوں کو فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما رب کریم جو مقروض ہیں ان کے کرزے کی ادائیگی کی شبیل پیدا فرما کرزوں سے محفوظ فرما مرضوں سے محفوظ فرما ذلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما جن احباب نے دعاوں کے لیے خط لکھے پرچی لکھی فون کیے پیغام بھیجے اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما جو احباب آج آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آسکے اللہ ان کو بھی ان دعاوں میں شامل فرما اے اللہ جو احباب موجود ہیں ان کے جو عزیز رشتہ دار ان کو یہاں آنے کے لیے کہتے رہے اے اللہ وہ بھی چاہتے تھے کہ آئے نہیں آسکے ان کو بھی ان دعاوں میں شامل فرما اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا اے کریم آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا آپ دلوں کے بھیج جاننے والے ہیں ہماری حالت یہی ہے رات توبہ کرتے ہیں دن میں توڑ بیٹھتے ہیں صبح توبہ کرتے ہیں شام توڑ بیٹھتے ہیں اللہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں دو قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اللہ یہ شیطان بدبخت اور نفس ہماری راستے کی رکاوٹ ہے اللہ نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے شیطان سے حفاظت فرما دیجئے جیسے آپ نے آسمان کو دمین پر گرنے سے روک دیا اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے میرے مولا مہربانی برما دیجئے آپ ہی نے ارشاد فرمایا ہے اچھے بروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اللہ آپ اچھے ہیں اور ہم برے ہیں اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے رحمت کا معاملہ فرما دیجئے رب کریم نرمی کا معاملہ فرما دیجئے رب کریم خیر کا معاملہ فرما دیجئے اگر ہمیں آپ سے دوستی کرنی نہیں آتی اللہ آپ کو تو دوستی کرنی آتی ہے اے مالک آپ دوستی فرما دیجئے آپ ہمیں چن لیجئے اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے اے اللہ اپنی محبت دلوں میں ڈال دیجئے رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ماں اپنے بچے کو نجاست میں لٹھڑا دیکھتی ہے وہ بچے کو پھینک تو نہیں دیتی چھوڑ تو نہیں دیتی سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے بیٹا تو میرا ہی ہے بچے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اللہ ہم بھی تو نجاست کے گناہوں کی نجاست میں لٹھڑے ہوئے ہیں مگر بندے تو آفکے ہیں اللہ ہمیں چھوڑ نہ دیجئے نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر دیجئے اے کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے ایک رحمت کی نظر دال کے دھو دیجئے اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارہ نہ فرما کبھی بھی بے آسرہ نہ فرما کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما اللہ ہمارے اقابر کی سمی یادگار کو دن دگنی رات چوگنی ترقی رصیب فرما قیامت تک جو بچے یہاں سے پڑھیں اللہ سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا اللہ آج آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے 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 اللہ مہربانی فرما دیجئے ہدایت کی ہواوں کو عام کر دیجئے اللہ جو اقابر دین کا کام کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت آورو کی فادت فرمائیے ان کا سایہ ہمارے سنوں پر دراز فرمائیے اللہ مدارس عربیہ کی فادت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ لوٹیہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما اللہ زندگی میں بار بار حج عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرما رب کریم وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام باندھ کے نکلتے ہیں لبائک اللہم لبائک پڑھتے ہیں کوئی غلاف قابطوں پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے ہمیں بھی جندگی میں یہ سعادتیں بار بار عطا فرما دیجئے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما غیر کی محتاجی سے محفول فرما رب قریب اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاوں کو قبول فرما بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ جو دل میں نیک مرادیں دوست احباب دور قریب سے لے کر آئے اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما اے اللہ اس مجمع میں اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما میرے مولا سب کے گناہوں کو معاف فرما اے کریم آقا سارے مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اے کریم ایک مرتبہ اے حنان ایک مرتبہ اے منان ایک مرتبہ اے اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے کرم کی نظر ڈال دیجئے محبت کی نظر ڈال دیجئے اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے اے اللہ جو خدمت کی جماعت تھی جنہوں نے انتظامات کیے یا آج کی اس مجلس کا سبب بنے اللہ سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دیجئے ہمارے اقابر علماء دیومن جتنے بھی گدرے ہیں اللہ سب کو ہماری طرف سے بہترین عجر اور بدلہ تا فرما دیجئے سل اللہ تعالی علا خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآسحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین سل اللہ تعالی وآلہ 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 وآلہ